جواہرات سے زیادہ وہ قیمتی ہے اگر انسان اس کو اپنے مقصد کے لیے اناپرستی کے لیے مفادات کے لیے اس کو یوٹلائز کرے تو اس کی ذات سے باہر اس کی کوئی اہمیت و حصیت نہیں ہے آج الحمدللہ آپ جس نظریہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں نہ صرف آپ کے نظریہ نہ صرف آپ کی پارٹی جماعت کے اندر الحمدللہ نواز کرناجی صاحب کا ان کی جو کوشش ہے ان کا جو کردار رہا ہے وہ الحمدللہ گلگت بلدستان کا چپا چپا یہاں کی زمین اس کے جو احسان مند ہے اور گلگت بلدستان کا ہر ہر باشور خرد ان کا احسان مند ہے اور آپ کے سامنے ہیں آج ساٹھ سال کی عمر میں آج ناجی صاحب میں اور آپ کے سامنے ہیں یہ ایک مثال ہے یہ میں اور آپ کے لیے ایک موڈل ہیں ہمارے لیے اب ساٹھ سال کی ایج کے ہم افراد کو تلاج کریں لاکھوں ملیں گے لاکھوں ہمیں ساٹھ سال سے اوپر کے لوگ ہمیں ملیں گے لیکن ان کی ذات سے ان کے کردار سے ان کی شخصیت سے ان کا گھر مستفید ہوگا ان کے بال بچے مستفید ہوں گے ان کی فیملی اہل خانہ مستفید ان کا خاندان مستفید ہوگا اگر کوئی زیادہ ہی دیالو ہے کوئی زیادہ ہی جو ہےنا وسیطر مفادات میں ذہن رکھنے والا ہے تو اس کا قبیلہ اس کی جو ہےنا اس سے مستفید ہوگا لیکن الحمدللہ اللہ پاڑھ نے ناجی صاحب کی ان ساٹھ سالہ عمر میں وہ برکت رکھی ہے وہ حسط رکھی ہے کہ آج ناجی صاحب ایک برینڈ بن سکے اللہ ان کو زندگی دے ناجی صاحب رہے نہ رہے یہ ایک مشن رہے گا یہ ایک تسلسل رہے گا یہ ایک سوچ جو گلگت بلدستان کے نوجوانوں کے اندر بزرگوں کے ذہنوں کے اندر آج جو آنے والی نئی نسل ہے جن میں یہ پروان چڑھ رہی ہے یہ سوچ جو ان کے ذہنوں میں یہ بات اتر رہی ہے الحمدللہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ سوچ گلگت بلدستان کے بہتر مستقبل کے لئے نویت کے طور پر ہمارے سامنے آئے گی میں آخر میں انہی کلمات کے ساتھ کہ آج اس مبارک محفل کے اندر انہی دعاوں کے ساتھ کہ اللہ پاڑھ نواز کا ناجی صاحب کو مزید عمر دراز نصیب فرمائے اور ہمارے بھائی جعبید ناجی صاحب جنہوں نے اس قصب معاش کے حوالے سے اور اس کے حلال کے حوالے سے جو یہ محنت کی ہے اللہ پاک ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے اور اس محنت کے توسط سے ان کے جان مار عزت عابروں میں برکت عطا فرمائے محفل رضاوانہ رسول اللہ محفل رضاوانہ رسول اللہ